موسیقی اور سویلین پر راکٹ اور مارٹر سے بمباری شروع کر دیئے جس کے نتیجے میں ایک شہری شہید اور تین بشمول دو عورتوں کے زخمی ہوئے ہیں آئی ایس بی آر کے مطابق یہ واقعہ رکھ چکری اور کانجگر سیکٹر میں پیچ آیا تری بند اور زمانی گاؤں میں بمباری کی گئی پاکستان آرمی نے اس کا بھرپور جواب دیا مو توڑ دانتوڑ قسم کا جواب دیا اور انڈیا کی تمام چوکیاں جس کے یہ فارنگ ہو رہی تھی اس کو اڑا کر رکھ دیا اور انڈیا کی گنوں کو خموش کر دیا ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں ایل اے سی کی اوپر کیا ہو رہا ہے ناظرین انڈیا اور چینہ کی درمیان آٹھا مذاکراتی راؤنڈ نکام ہو گیا تھا جو چھے نومبر کو ہوا اب انڈیا دوبارہ نامہ راؤنڈ کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور انڈیا چاہتا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ ہو جائے یعنی کہ چار اپرولی پوزیشن پر پوجیں چائنہ کی بھی اور انڈیا کی واپس پہ چلی جائیں اس کے لیے چائنہ نے ان کو کہا کہ آپ نامہ مذاکراتی راؤنڈ میں آئے اور اپنی ڈس انگیجمنٹ اور ڈی ایکسکلیشن کے لیے آپ کس طرح کا کوئی پرپوزل لے کے ہیں اب ہوا یہ کہ انڈیا نے اس پرپوزل کو دینے کی بجائے انہوں نے ایک اپنے اخبار اپنے میڈیا کے تھرو چاہے وہ اخبار ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا لداف کا مسئلہ حل ہو چکا ہے وہ کس طرح حل ہو چکا ہے کتین سٹیپ میں آرمی چینہ کی آرمی انڈیا کے کہنے کی مطابق پیچھے آئے گی اور انڈیا کی آرمی بھی واپس چلی جائے گی اور درمیان والا بفر زور بنا دیا جائے گا اب بجائے اس کے نامہ مذاکراتی راؤنڈ میں جاتے اور یہ پرپوزل جا کر چین کو وہاں پر دیتے اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنا پرپوزل خبر بنا کر چلا دیا اپنی خواہشات کے متگوڑے دورانے شروع کر دیا اور شیخ چلی کے خواب دکھانے شروع کر دیا اب چودہ نومبر کو کیونکہ دیوالی ہے اور آج ہے تیرہ نومبر تو کل دیوالی ہے اور اس دیوالی کے موقع پر چین کو مامو بنا رہے ہیں انڈیا اور اپنی عوام کو بھی مامو بنا رہے ہیں دوخہ دے رہے ہیں اور ان کو ایک خوشی کے لڈو کھلانا چاہ رہے ہیں کہ جناب دیوالی کے اوپر وہ کوئی بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لڈاک کا مسئلہ حل ہو گیا جی نظرین دیوالی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیوالی ایک انڈیا کا بڑا تہوار ہے ہندوئزم کے مطابق ایک بڑا تہوار ہے جس طرح کہ ہم عید مناتے ہیں یا کرسین کرسمس مناتے ہیں اسی طرح ہندوئزم میں بڑی عید کو یا اس طرح کی کسی خوشی کے موقع کو اس بڑے موقع کو دیوالی کے طور پر منایا جاتا ہے یہ انڈیاں کے مطابق مقدس اور بڑا تہوار سمجھا جاتا ہے نظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ مئی سے انڈیا اور چین کے درمیان لداخ میں سٹینڈ آف چل رہے ہیں اور انڈیا شکست در شکست کھاتا جا رہے ہیں اب انڈیا چاہ رہا ہے کہ ہر صورت میں یہ جنگ بندی ہو جائے ڈی ایکسکلیشن ہو جائے ڈس انگیجمنٹ ہو جائے اور چین ایپریل والی پوزیشن پر واپس چل جائے انڈیا کی حکومت اور افواج جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا شروع کر دی ہے اور خواب کو خواہشات بنانے جا رہے ہیں کاش کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ چین واپس چل جائے انڈیا کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی عوام کو کیسے جھوٹے خواب دکھانے شروع کر دی ہے یہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں انڈیا کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کر ایک خبر لی کروائی کے لداخ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے چھ ماہ میں یعنی اگلی مئی تک چین اپنی پہلی والی پوزیشن یعنی ایپریل والی پوزیشن پر واپس چلا جائے گا اور یہ تمام ڈی ایسکلیشن اور ڈیس انگیجمنٹ تین سٹیپ میں مکمل ہوگی انڈیا میڈیا کے مطابق جو انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے گھوڑے دھڑائے ہیں چین اینا فنگر ایٹ پر واپس چلا جائے گا جبکہ انڈیا نفوات فنگر ٹو سے فنگر تھری پر واپس آ جائیں گی فنگر فور اور فنگر ایٹ کے درمیان پیٹرولنگ نہیں ہوگی یہ وہ پرپوزل ہے ایکچل میں جو چینہ کو یہ دینا چاہ رہے تھے پہلے چین اپنی آرمیڈ ہورسز کو یعنی ٹینک اور بگدر باندھ اور یہ دوسری اس طرح کیا سازو سمان ہے اس کو واپس لے کے جائے گا اور اسی طرح بعد میں پھر انڈیا واپس لے کے جائے گا کیونکہ انڈیا کہتا ہے کہ ہمیں چینہ پر اعتبار نہیں ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ ہم پہلے پیچھے جائیں وہ چاہتا کہہ رہا ہے کہ پہلے چینہ پیچھے جائے اب چینہ کیوں پیچھے جائے گا جبکہ وہ جیت رہا ہے تو یہ تو ان کے خام خیالی ہے اور ایسی یوٹی ریپورٹنگ کر رہے ہیں جسے کوئی سر پون نہیں ہے اب پہلے سٹیپ مکمل ہوگا جتنا وہ اسلا وغیرہ یا ٹینک وغیرہ ہیں جو بکتر باندھ ہیں جو توپ وغیرہ ہیں اٹرلی ہے اس کو واپس لے کے جائیں گے اور کچھ عرصہ اس کے بعد جائزہ لیا جائے گا اور جائزہ لینے کے بعد پھر دوسرے سٹیپ میں اور دونوں طرف سے 30-30% آرمی پیچھے اٹائی جائے گی پھر جائزہ لیا جائے گا اور مزید آگے سٹیپ بائی سٹیپ یہ تمام سٹیپ اگلے مئی تک مکمل ہو جائیں گے کہ انڈیا اور چینہ کی کور کمانڈر کے آٹھویں جلاس میں یہ تیع پایا تھا کہ اگلی میٹنگ میں اپنا پرپوزل لے کے ہیں آپ کس قسم کی ڈس انگیجمنٹ اور ڈی ایکسکلیشن چاہتے ہیں اب یہ پرپوزل انڈیا کی خواہشات اور شیخ چلی کے خواب ہیں اس کو خبر بنا کر چلا رہا ہے کہ ہماری شرائط پر ڈس انگیجمنٹ ہو رہا ہے اور لطاق کا مسئلہ نظرین جیسے ہی انڈیا کی بے لگان خواہشات حد سے بڑھنے لگیں تو چینہ کا اکبار ہے گلوبل ٹائم جس کو آپ چینہ کی اسٹیبلشمنٹ کا موت آرگن سمجھ سکتے ہیں چینہ افیشلی طور پر رییکٹ نہیں کرتا ہے رییکشن نہیں دیتا ہے بلکہ وہ اپنے افیشل اکبار کے مطابق اس میں خبر شفا دیتا ہے اور چینہ کی گلوبل ٹائم جو کہ موت پیس یا موت آرگن سمجھ لے اس کو اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے انڈیا کا مزاق اڑایا ہے گلوبل ٹائم کے مطابق چونکہ دیوالی ہے اور اس موقع پر انڈیا چاہتا ہے کہ برا مات دیکھو برا مات سمجھو اور برا مات کہو اس ورمولے پر اچھے اچھے خواب دیکھ رہا ہے اور اب شاید اپنی عوام کو اور اب خود رسگلے کھانا چاہتا ہے جس کے ذائقہ کڑوا نہ لگے پھیکا نہ لگے تو انہوں نے ایک برا مات دیکھو برا مات سمجھو برا مات کہو کہ برمولے پر یہ کام کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مذاقرات کا نورا راؤنڈ ہوگا جس میں انہوں نے انڈیا اپنا پرپوزل لے کے آئے گا چینہ اپنا پرپوزل لے کے آئے گا جبکہ چینہ اپنی اس موقع پر ڈٹا ہوا ہے کہ وہ ایک انچ بھی اپنے ایریا سے پیچھے نہیں جائے گا تو وہ نہیں جائے گا اس کے لیے جو انڈیا نے پرپوزل بنائے وہ صرف اپنے مفعات کی خاطر بنائے اس میں چین کا انہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے چین کے پرپوزل کے لیے چین کے جو ان کی نیریٹیو ہے اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا صرف اپنے مفعات کے مطابق کہ ہمارے مفعات کہنے پر انڈیا پیچھے چلا گیا ہے ہمارے کہنے کے مطابق چین پیچھے چلا گیا ہے اور مذاقرات کامیاب ہو گئی ہیں جبکہ یہ تمام پرپوزل انہوں نے نام راؤنڈ میں دینا تھا اور میرے خیال میں یہ نممکن ہے کہ چین یہاں سے پیچھے جائے گا وہ پیچھے نہیں بلکہ واپس آگے انڈیا کی طرف ہی آئے گا ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ لڈاک میں ٹیمپریچر سب زیرو ہو چکا ہے یعنی کہ منفی ڈگری سنٹی گریڈ میں چلا گیا ہے زیرو سے نیچے چلا گیا ہے اور انڈیا کی افواج جو کہ وہاں پچاس ہزار لڈاک میں تینات ہیں ان کے پاس صرف چھبیس ہزار اس موسم میں رہنے کے لیے مقصود ڈریس جس کو گیر کھا جاتا ہے وہ ان کے پاس ہیں یعنی کہ ان کی آرمی کے پاس مکمل ڈریسز بھی نہیں ہیں جو اس خاص موسم میں رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور انڈیا کی آرمی وہاں پر ٹنٹوں میں رہ رہی ہے یہ سردیاں انڈیا کی افواج اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہیں اور چین ایک ازدہا کی طرح ان کو نظر آ رہا ہے انڈیا اپنی آنکھیں بند کر کے خواب دیکھ رہے کہ ازدہا ان کو نہیں دیکھ رہا ان کو نہیں کھائے گا نظرین آپ اپنی خواہشات کے گھوڑے دڑا سکتے ہیں اس قبر اپنے گھر میں بیٹھ کے خواب دے سکتے ہیں اس پر کوئی پبندی نہیں ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت بھی ہونی چاہیے انڈیا کے اس جو انہوں نے اپنا نیریٹیو بیان کیا ہے جو پرپوزل انہوں نے دینا تھا اس کو جس طرح بیان کر رہے ہیں میڈیا کے تھوہ اور چین چائنا کو یہ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح تو وہ نہیں ہوگا اور یہ سردیاں انڈیا اسی حالت میں گزارے گا اور یہ ڈراؤنا خواب رہے گا اگر خواہشات گھوڑے ہوتے تو بیگر بھی سواری کرتے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سے گزارے شائع کے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکشن آپ کو بروقت ملتی رہیں آپ مجھے ٹویٹر فیس بوک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات پاکستان ٹیک آف